ہیلو فرینڈ نوہ شکار اور عذاب دوستو سبھی پلس پیوڈیس ساتھوں کا ایک بار پھر سے ہمارے سٹی نیوز چینل پر ہار دیکھ سواگت ہے دوستو جیسے کی آپ اس وقت ہماری سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ دینک باسکر کی ایک بڑی لیٹس نیوز جو ابھی ابھی نکل کر آئی ہے سترہ جنوری دوہزار بیس کی بٹنڈا باسکر کی نیوز دوستو پیتالیس ہزار کروڑ گھوٹالے کا ماسٹر مائنڈ جیل سے زیادہ اسپتال میں رہا ڈائریکٹروں کو بھی وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے دوستو یہ پوری خبر سنانے سے پہلے آپ سے ہمارا نرود ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دوستو چینل کو ابھی کبھی سبسکرائب کریں ساتھ کے ساتھ ہماری بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہمارے دوار اب بنائی گئے یاریک لیٹرش ویڈیو پہنچے سب سے پہلے آپ کے پاس تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں کہ پوری خبر کیا ہے دوستو پوری خبر یہ ہے کہ اس وقت نرمل بھنگو جو کی بھٹنڈا کی جیل میں ہے اور اس کے بارے میں یہاں پر جو نیوز دکھائی گئی ہے وہ یہ بتائی گیا ہے کہ پرس گھوٹالا دوہزار سولہ میں تھانا کینٹ میں درج ہوا تھا ٹھائی کا کیس ایم ڈی نرمل بھنگو عدالت میں پیسی پر نہیں آ رہے ڈائریکٹروں کو دلی پولیس ہوتلوں میں گھما رہی ہے اور آگے کہتے ہیں کہ ڈی نرمل بھنگو کا ہوا لات سمیت تین سو آٹھ سو اناسی دن بنتا ہے جس میں سات سکتر دن محولی کے پرائیویٹ ہسپتالوں میں کٹے دیس کا سب سے بڑا چٹفن گھوٹالا بھٹنڈا میں پرس کے پاس تین سو کروڑ سے ادھک کی کالونی دوستو یہ ہمارے پاس جو نیوز آئی ہے یہ نیوز ہمارے پاس آئی آئی ایسو کے سنگٹھن دوارہ جہاں دوستو یہ پنجاب استدج جو اس وقت ایک سنگٹھن چلائے جا رہا ہے اس سنگٹھن کے مکھے کاریا کاری مہندر پال دامگڑ جی کی سائٹ پر یہ ہمارے پاس اکبار کی یہ نیوز ملی ہے لیکن دوستو وڈپنا یہ ہے کہ اس اکبار کی ہیڈ لائن اتنی باریک ہے کہ وہے ہم آپ کو ہیڈ لائن ہی پڑھ کر سنا سکتے ہیں لیکن جو اندر کی نیوز ہے یہ ہمیں پورے طریقے سے نہیں پڑھی جا رہی تو دوستو یہ خبر جو ہمارے سامنے نکل کر آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ نرمل بنگو کا بھٹنڈا جیل میں ہونا اور وہاں پر اس کو بیماری ہے یا کیا ہے اس سے زیادہ اس کو ہسپتال میں بھرتی کیا جاتا ہے اور یہاں پر جو ان کے ڈائریکٹر ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کو زیادہ تر روٹلوں میں گھمایا جا رہا ہے دوستو یہ وہ خبر ہے جو ہم نے اب سے تھوڑی دیر پہلے ڈالی تھی تو اس میں یہ تھا کہ دو ڈائریکٹروں کو دلی سے بھٹنڈا لے کر جائے جا رہا تھا وہاں پر ان کی پیسی تھی اور لوٹتے میں انہوں نے جب انہیں دلی لوٹنا تھا تو لوٹتے میں انہوں نے ایک ہوتل میں جو پنجاب کی کے اندر اس تتہ میں انہوں نے کچھ ٹائم کاٹا جس کو لے کر وہاں کی پولیس کو پتا چلا انہوں نے وہاں پر چھاپا مارا چھاپا ماننے کے دوران انہوں نے پولیس کی بھی شکایت کی اور ان کی بھی شکایت کی دلی پولیس کو یہ آگاہ کرایا گیا کی ان کے ساتھ جو آپ کے پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگ تھے انہوں نے ان کے ساتھ پیسی سے لوٹتے وقت ایک ہوتل میں لے کر گئے ہیں اور ہوتل میں وہاں پر ان کے جو بھی انہوں نے وہاں پر کیا ہوگا وہ جانتا ہوں گے اس کا کوئی امیاب بیورہ نہیں دیا لیکن انہوں نے وہاں سے ان کو پکڑ کے ہوتل سے پھر واپس دلی کے لیے روانہ کیا اور شکایت پتر بھی وہاں پر بھیجا گیا ان کے پولیس والوں کے بارے میں تو دوستو یہ بڑی نیوز آپ کو اسٹی نیوز چینل سے دی جاری ہے کبر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیں دھنیا بات جائن جائے بارت